اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک اپنے بندے کی ساری دعائیں قبول و مقبول فرماتا ہے اور کچھ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی یا تو وہ بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی یا تو اسے آخرت کے لئے جمع کر دیا جاتا ہے جس کا صلح اسے آخرت میں دیا جاتا ہے لیکن کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں یا تو کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں جن میں سب سے زیادہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں کچھ ایسے حالات جن میں سب سے زیادہ دعا قبول کی جاتی ہے ان میں سے پہلا ہے نماز کے لئے ازان ہونے کے وقت ازان سننے اور ازان کا جواب دینے کے بعد دعا کی جائے تو وہ دعا سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے دوسرا ازان اور تکبیر کے درمیان یعنی ازان اور اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کیا کرے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے دوسرا جو شخص کسی مسئیبت یا سختی میں گرفتار ہو تو وہ یا علیہ الصلاح یا علیہ الفلاہ کے بعد دعا کیا کرے فرض نمازوں کے بعد دعا کیا کرے پاچھوہ نماز کے اندر سجدے میں دعا کیا کرے چھٹوہ قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد دعا کیا کرے ساتھوہ قرآن مجید ختم ہونے کے بعد چاہے خود ختم کرے یا کسی اور سے کروائے سن کر بھی دعا کیا کرے ساتھوہ خاص کر قرآن ختم ہونے والے کی دعا سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے ساتھوہ زمزم کا پانی پینے کی حالت میں دعا کیا کرے نوہ مسلمانوں کے دینی جلسوں میں ان مسلمانوں کے ساتھ یا تنہائی میں دعا کیا کرے دسوہ ذکر کی مجلیسوں میں چاہے قرآن و حدیث کا درس ہو چاہے واز و نصیحت کا ان وقتوں میں بھی دعا جلد سے جلد قبول ہوتی ہے اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا سب سے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے اللہ پاک ان کی دعا رد نہیں فرماتا ان میں پہلا ہے مجبور لاچار اور بے بس کی دعا دوسرا مظلوم اور ستائے ہوئے کی دعا تیسرا باپ کی دعا اپنی اولاد کے لئے چوتھا انصاف کرنے والے امام کی دعا پاچھوہ ہر ایک نیک آدمی کی دعا چھٹوہ والدین کی ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اولاد کی دعا ساتھوہ مسافر کی دعا آٹھوہ روزدار کی دعا یا روزہ افطار کرتے وقت دعا کرنا نوہ ایک مسلمان کی دعا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے پیٹ کے پیچھے سواہ ہے مسلمان کی دعا جب تک کہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے یاد اور اشتناتے تو انہیں کی دعا نہ کرے دعا کرنے کے بعد مایوسی کا اظہار یا شکایت کی طور پر یہ بالکل نہیں کہے کہ میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی بے شک اللہ پاک اپنے بندوں کے دعا ارد نہیں کرتا اگر وہ ان کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے اللہ پاک ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو قبول و مقبول عطا فرمائے آمین بجائے نبی انقریم